آج ایک ایسے ہی فنکار کا میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں جنہوں نے بہت لمبا عرصہ آپ کو ٹی وی پر انٹرٹین کیا گیسٹ ہاؤس ایک ایسا ڈراما تھا جس نے بہت سارے لوگوں کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا میں بات کر رہی ہوں جناب خواجہ آن لائن کے خواجہ صاحب کی یقیناً اب آپ کو یاد آ چکا ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ ان کو بھول چکے ہوں گے کہ شاید یہ بھی موجود ہیں آج یہ بیمار ہیں اور گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں طبیعت ان کی ناساز ہے ہماری نیوز ریپورٹر آمنہ جنجوہ اس وقت ان کے گھر پر موجود ہیں اور ان کی طبیعت ان کے حال احوال کے بارے میں بات کریں گی آمنہ اوور ٹو یو جی بالکل اس وقت میں لیجنڈری ادھاکار مشہور کومیڈین مسعود خواجہ صاحب کے گھر پر ان کے ساتھ موجود ہوں چہروں پر مسکراہت بکھیرنے والے آج ایسی شخصیت خود بیمار ہو گئی ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کیونکہ ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ زیادہ بول سکے ہم کوشش کریں گے ان کو کم سے کم تنگ کریں سب پوچھتے ہیں سر ہم آپ کو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک سکرین پہ دیکھ رہے تھے یہ اچانک کیسے ہو گیا عوض باللہ من الشرطان الرجیم سب سے پہلے تو آپ کی چینل کا شکریہ مسئلہ یہ ہے خاتون کے ایک لمحہ لگتا ہے ایک لمحہ نہیں ایسا ڈال دیا دو تین سال سے ایک تو شوگر تو الحمدللہ پورے ملک ہوئے اور گینگرین ہو گیا اس سے ٹھیک ہوا تو یہ گردے کے حرضی میں لاک ہو گیا تو گردے نے اتنا پرابلم دی کہ گردے میرے ڈیمیج ہو چکے ہیں حیلات چل رہے ہیں ڈالسیز چل رہے ہیں آنا جانا آسپیٹلز میں چل رہے ہیں لیکن ان دنوں پخار اور انفیکشن کی وجہ سے بہت بوری حالت اٹھنا بیٹھنا عذاب ہے اگر میں یہاں ایسا لیٹا ہوں تو میں دو تین گھنٹے کے لیٹ نہیں سکتا پھر کوئی آتا ہے بچے ہیں تین چارے سٹرڈ ہے وہ مجھے قید کر دیتے ہیں تو بیماری بھی چل رہی ہے پرابلمز بھی چل رہی ہے اور بس یہ چیزیں دیکھیں حاجہ صاحب ان کے لیے یہاں پر اس وقت بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا ابھی جب پروگرام اس سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے تو ان سے میں انفرمیشن لے رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ آپ مجھ سے پروگرام میں لے لیں یہ انفرمیشن تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ میں تھوڑا سا بولتا ہوں اس کے بعد میں تھک جاتا ہوں اس لیے ہم ان کو زیادہ تنگ نہیں کر رہے ان کے میسیز میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مہم کیسے یہ منیج کر رہی ہیں کتنا خرچہ اب تک ہو چکا ہے خرچہ تو دیکھیں بیماری میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو ہماری جمع پونجی تھی وہ پچھلے آٹھ دس مہینوں میں ہم ختم کر چکے ہیں اس کے ساتھ بہن بھائی ہیں تھوڑا خیال کرتے ہیں ان کا شکریہ بہت زیادہ بچے چھوٹے ہیں ابھی گھر کرائے پہ ہے اور سب سے زیادہ خرچہ جو میڈیسن اور ان کا علاج کا ہے وہ ہم اب پورا نہیں کر پا رہے ہیں مثلا ہم پرابلم ہمیں بہت زیادہ بھی ہو رہی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ دیکھیں اپیل کرنا مجھے نہیں اچھا لگتا لیکن خود بھی ان کو احساس ہونا چاہیے دیکھیں جس دن سے میرے میاں نے کمائی شروع کی ہے ٹیکس پیڈ ہیں یہ ٹھیک ہے نا میرے مجھے نے بڑی اچھی بات کیا دیکھئے پاکستان میں لوگ پیسے کماتے ہیں بعد میں ٹیکس دیتے ہیں ہمیں ٹیکس کارٹ کے پیسے ملتے ہیں جب صرف تیس پہ انتیس سال سے میں کام کر رہا ہوں ہمارا صرف میں یہ کوئی امدادی پروگرام آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یار اتنے فنکار تم کماتے ہو لگجری زندگی گزار رہے ہو تو مسئلہ یہ ہے یہ ہاری دنیا کو بتا ہونا چاہیے کہ ہر میکمہ پرائیوٹ ہو یا سرکاری ہو وہ جب چھٹیاں بیمار ہوتا ہے تو وہ چھٹیاں بھی ملتی ہیں اس علاج کا موضہ بھی ملتا ہے اس کے پرائیوٹ ہاسپیٹل ہوئی ہیں ہم نے دس مہینے بلکہ جو زیادہ ہو گیا دس مہینے میں نے گھر میں گزارے ہیں تو وہ دس مہینے جو گھر میں گزارے ہیں پچھلی رقم جو کٹھی ہوئی تھی وہ تو لگ گئی وہ اگلے دس مہینے کام نہیں کیا میں نے اس بیماری میں بھی کام کیا ابراورلک کے جتنے بھی یہ شوز ہوتے ہیں فرنڈریزنگ میں جاتا ہوں ڈاکٹر قدیر اللہ بخشہ ان کے میں کرتا تھا عمران خان کے ان کے پرگرامز میں جاتا تھا یہ جتنی انجیوز ہیں لیکن یہ کو میں امداد کیلئے نہیں کہہ رہا یہ ہمارا ٹیکس پیٹ کا حق ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں وہ اس کا دے کیونکہ یہ گورنمنٹ دے رہی ہے خیر سے اور مطلب کوئی پانچ ہزار روپے دیتی ہے ماشاءاللہ مہینے میں ساٹھ ہزار روپے سال کا وہ بھی قسطوں میں وہ بیماری کر رہی ہے سب کو ہے لیکن راول پنڈی آٹس کونسل نے پنجاب آٹس کونسل راول پنڈی وکار صاحب ان کے پیگم ہیں لاہور سے ان کے ذلفی صاحب الحمبرہ سے سومن ہے ان لوگوں نے میری ہیلپ کی ہے لیکن ایک ایک لاکھ کا تو آپ کا چھوٹا سا وہ جو ڈوائس لگتی آپ کو وہ تو اتنی مہنگیا کہ آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے میری بیوی بچے گھر میں آنا جانا اور آپ کوئی گھر آئے اور پانی نہیں اپلائے یہ کیسے ہو سکتا تو حالات ایسے ہیں اور انشاءاللہ اللہ میں یہ ایسا کر رہا ہے سب بہترین کام ہو رہا چل رہا ہے سر اب تک کتنا خرچہ آپ کی بھی اس بیماری پہ آگئے ان چار مہینوں میں جب سے ڈائل ایسیز ہو رہے ہیں دیکھیں ان چار مہینوں میں سات آٹھ لاکھ تو لگ گیا ہے اور ابھی مجھے کمال لوگ ہے جو میرے سات آون کرتے ہیں ڈاکٹر جمال ناصر ہے اس طرح کے دو چاروں رہے ہیں وہ بہت ان کی کچھ جو سرشیز ہے جو فری مل جاتی ہے لیکن گھر سے آپ نے جاننا ہے تو گاڑی پہ جو آپ کے ٹیسٹ ہے اللہ الرحم کرے کے اتنے مہنگے ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا اب یہ میرے سات آمن ہوتا ہے تو یہ آیا جاتا ہے اور میڈیسن آپ اندازہ لگائیں کہ پچیس ہزار کی صرف منت پندرہ دن کی تو میری بیوی جو میری ڈونر بھی تھی کہ چلے وہ ہوجائے گا ڈونر ہو جائے گا گودے کا تو تینی ٹنچنلی بہت بیمار ہوگی ڈونر کو ابھی سب سے پہلے مجھے کال آئی اس کی مریم نواز صاحبہ مریم اورنگزید منسٹر ہماری جو ٹی وی کی ان کے بیس پیس سیکٹری کی کال آئی کہ جی وہ آپ کے بڑی فرید ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے کچھ کریں گے کچھ کریں گے یہ کل کی بات ہے پھر چودری تنویر ہے سینیٹر وہ مجھے آسپٹل دیکھنے آئے سجاد خان ہے ہمارے سیاسادان وہ دیکھنے آئے تو اس طرح لوگ آ رہے ہیں فون بھی آ رہے ہیں لیکن میری دوستوں نے زیادہ میری ہلپ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کرم یہ کیا کہ میں ان دوستوں کا خیال کرتا رہا ہوں تو دول خیال کرتے ہیں میرا تو رہ گیا بین بھائی مطلب ہر بڑا اپنا کتنا کماتا ہے کہ ایسا ہو دیکھیں کہ انہوں نے دو ہزار سے زیادہ لائیو پروگرامز کیوں ہیں خدمات ہے ملک کے لیے یہی آرٹسٹ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو ان لوگوں کا اس مشکل وقت میں خیال رکھنا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ یہ خوددار ایک قوم ہوتی ہے خوددار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ پہلے سی ایسی انتظامات ہونے چاہیے کہ تاکہ اس طرح کی سیچویشن میں ان کو کسی کے سامنے نہ بلکل آمنہ آمنہ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ایک سوال پوچھیں خاجہ صاحب سے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے عبرار الحق کے حوالے سے ان کے چارٹی ہاؤسپٹل ہیں انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان سے کہاں ہیں یہ لوگ ان کا کیوں نہیں ابھی تک فون آیا انہوں نے کیوں نہیں رابطہ کیا یا ان کی جانب سے کیا گیا ہو کوئی رسپونڈ نہیں ملا کیا وجہ بنی جی بالکل یہ بتائی گا کہ عبرار الحق کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں عمران خان ہے وہ شوکت خانم چلاتے ہیں جو چارٹی کی بہت بات کرتے ہیں کیا ان کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے سب سے پہلے اگر کسی نے میرا حوصلہ بڑھایا تو وہ عبرار الحق تھا ایک تو اس نے کام دیا اس برماری میں بھی اس کے بعد اس نے کہا تو انہوں نے فون کرنا جو کوگے کر دیں گے میری حمد نہیں ہوئی عبرار ایک اچھا دوستہ ہے لیکن حمد نہیں ہوئی اب میں آپ کے چینل کے درو عبرار سے کہوں گا عبرار میں ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹرانس پلانٹ میں وہ پانچ چھے لاکھ رویہ نہیں لگنا بیس پچیس تیس لاکھ رویہ لگنا ہے اور یہ ایک دفعہ لگنے کے بعد آپ نے چار چھے مہینے گھر میں رہنا ہے کھانا کہاں سے ہے پینا کہاں سے ہے بچے آپ کے ایک لاسی رسیس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میری بیگم جو ہے یہ آپ کے سامنے بیٹھئی ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچھتے ہیں کیسے ہوگا لیکن اللہ کر رہا ہے یہ یاتر کھئے گا ساری چیزیں اللہ تعالی کر رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ اچھا میں کے ایک کال آتی ہے اور نمبر مانگا جاتا ہے جب کسی کو بتایا نہیں ہم نے پھر در نمبر دے دیں جی کہ اٹھاؤ نمبر تو اس میں پیسے آ جاتے ہیں کسی طرح میں ابھی بھی مجھے امید ہے مجھے نہیں اچھا لگ رہا میں کہوں جی کہیں دکھیں میرے حالات خواب ہیں فلاں ہیں آسمہ بٹ صاحبہ میں کہتا ہوں دلی طور پر میں اس کی شکر گزاروں کہ بہت بھاگ توڑ کی ہے اس نے بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے کچھ مطلب ایسا ہوا ہے کہ دو تین مہینے ہمارے گزرے ہیں دیکھیں صرف جو ہے وہ ان کے کالیگز آپ تک ان کی ہیلپ کر رہے ہیں حکومت کی آمنہ 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 ان سے پوچھے گا بچے تو ابھی چھوٹے ہیں ان کی بیگم سے بات کیجئے گا بچے تو ابھی خود کو فیل نہیں ہیں سکول گوئنگ ہے کس طرح سے ہیں کیا عمرے ہیں آس پاس کے لوگ جو ان کے فرینڈ سرکل ہیں یا جو فیملی کے کچھ لوگ ہیں وہ مدد کر رہے ہیں ابھی کوئی گھر میں کمانے والا شخص ہے موجود جی بالکل ان کے بچے تو چھوٹے ہیں ہم ان کے میسیس سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ کیسے اور کوئی سورس آف انکم ہے بچے کوئی کمار ہیں کیا کہاں سے گھر کا حراجہ چاہتے ہیں میں نے بتایا نا ہمارے بہن بھائی احساس کرتے ہیں ان کا شکریہ کہ ان کی وجہ سے تھوڑا نظام چل جاتا ہے لیکن کتنا مطلب خود بھی کبھی شرم آ جاتی نا بندے کو تو بچے ابھی چھوٹی ہیں بچہ بیٹھا بھی چھوٹا ہے بچے چھوٹی ہے بھی کمانے والا تو کوئی بھی نہیں ایک میرا میاں کمانے والا ہے اور وہ بھی اب بستر پہ ہے بس آخری بات یہ ہے جی آپ نے سنے کہ ان کا صرف واحد جو گھر کے کمانے والے ہیں وہ خواجہ صاحب ہیں جو اب بستر پر ہیں اور ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے ہمارے صرف ان کے منیجر موجود ہیں روشن صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہے ہیں اس انڈسٹری میں تو کیا انڈسٹری کی طرف سے ان کے پروڈیوسر یا ان کے ٹیم جن کے ساتھ نے لاسٹرم کام کیا انہوں نے ہلپ کیا اس کے علاوہ کیونکہ ڈیفرن چینلز پہ خواجہ ان لائن یہ کرتے رہے ہیں ان کی ایک پہچان ہے ہر شہری جو ہے وہ جانتا ہے اس پروڈرم کے تھروں ان کو تو کسی اور ٹی وی چینل نے کسی بھی ایسی شخصیت نے ان کو کسی انکر نے رابطہ کیا ہو نہیں ہماری کسی نے بھی جو ہے خواجہ صاحب کی جو ہے ہلپ نہیں کی صرف وقار صاحب جو ہیں وہ گائے بگائے روزانہ کال بھی کرتے ہیں حال بھی معلوم کرتے ہیں اس کے علاوہ آسمہ بٹس ہے بس انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہر جگہ ہمارا ساتھ چلی ہیں اور جس سے بھی بات کرنی ہو وہ خود جا کے بات کرتی ہیں ان کے لیے انہوں نے آج تک مجھے ممینا کیا ہوا تھا کسی سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرنی کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگنا آج یہ حالت ہوگی ہے آتے ہیں لوگ کہ لوگ آتے ہیں ہم ان سے بات ایک جملہ بولتے ہیں کہ ایک جملہ بولتے ہیں اور کوئی میرے لائے خدمت یار میں خدمت بتا ہوں کہ آپ نہیں دیکھ رہی میری پریشانی کیا ہے آپ ساری اوپر لوگ کہتے ہیں یار خواجہ تم نے بڑا کمائیا ہے یس کمائیا ہے تو گھر لمبا تین سار میں لمبا پڑا رہا ہے حکومت دیکھ رہی ہے اچھا ساتھ ہی مجھے بتائے گا کہ خان صاحب نے ہیلتھ کارٹ کی حوالے سے بڑا کام کیا بڑی انہوں نے بات بھی کی اس حوالے سے تو ابھی تو حکومت بدلے کچھ وقت گزرائے نا تو انہوں نے ہیلتھ کارٹ کی حوالے سے لاج کروانے کی کوشش کی اس کو یوز کرنے کے حوالے سے بھی بات کی جائے گا اور ساتھ حکومت کو یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے سر آپ سے ایک کوششن ہے کہ عمران ہان نے ہیلتھ کارٹ کا بڑا اس کی پروموشن بھی کی کیا وہ کارٹ آپ کے کام آیا ہے جی آیا بڑے بڑے کام آپریشن بھی ہو سکتا اس میں جو مجھے چاہیے اس میں نہیں ہو سکتا بلیسیز ہو جاتے ہیں سکاری طور پر ہو جاتے ہیں ہوتیز ہو جاتی ہیں لیکن میں میں آپ کے چینل پر بیٹھ کر رونے نہیں آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے چونٹی سے لے کے جن حد تک کو وہی کر رہا اور کر رہا ہے تکلیف ہی ہوتی ہے آئیں گے دوزار پر کے فون لے آئیں گے اور جاتے کہیں گے اور لائک ساڑے کوئی خدمت یار آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں گاڑی میں دوزار تین ہزار پر کا پٹرول تھوڑے سے وقفے میں رکھ جاتا ہے اچھے سر حکومت دیکھ رہی ہے حکومت کے جو لوگ ہیں تو ان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے ان کو ہاں حکومت سے اپیل نہیں کرنا چاہوں گا حکومت سے میں بدماشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ پینتیس چالیس سال سے میں ٹیکس دے رہا ہوں آپ کو میرے ٹیکس کے پیسے مجھے ساپ کر کے دے دے ہم آپ سے کوئی دات نہیں مانگ رہے آپ دیکھیں نا سیکٹری انفرمیشن کی کال آئی خاتون کی بڑا اچھی بات کی ہونے میں کہا جی منسٹر is out of country تو ان کے اپی حافے میں بات کر رہی ہوں انشاءالہ کچھ کر رہی ہوں آمنہ آپ موجود تھیں خالج صاحب کے گھر پر ان کی فیملی سے بات کروائی تھے یقین کریں بڑا تکلیف کا لمحہ ہے میرے لیے بھی اور آئیم شور جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے بھی اور یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم ہمارے جو فنگار ہیں جو ہمارے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اتنا طویل عرصہ ہمیں ہساتے ہوئے گزارا جنہوں نے ہمیشہ سکرین کے لیے سرف کیا آپ کے لیے کام کیا آج وہ پرسانے حال ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کس چیز کا انتظار کیا جاتا ہے حکومت کیوں نہیں پہنچتی ایسے لوگوں تک کیوں ان کی مدد نہیں کرتی کیوں ان کے خلاج کا علاج کا خرچہ پورا نہیں کرتی ہے اب خالج صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس پیر لوگ ہیں ہم اپنی تنخواہ کا اتنا حصہ ایک ٹیکس کی ادائیگی میں نکال دیتے ہیں تو کچھ تو رٹرن ملنا چاہیے ہمارے ایسے فنکاروں کو جنہوں نے اتنا لمبا عرصہ لوگوں کو آپ کو ہمیں ہساتے ہوئے گزار دیا